ننان مکاری کا ڈیشور کر دیتی ہے وہ جو خبیص مولوی بیٹھا جڑا حرام زیادہ بنیا مولوی عیت ہے جادو گھر چوٹیاں لڑائیاں کرانا پہ صاحب لگا کے جی رب مڑے صاحب تھی آن دی بھی تیری پوپی جادو کیتا وہ نیچان دیتی کہ تیری تیونہ شادی ہوئے تیری تیونہ شادی ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے نا کہاں نانو وہ بدبخت لڑا آتا ہے وہ جن سنتا ہوتا ہے وہ جن ہے نا جو وہ سنتا ہوتا ہے کہ یہ حرامی مجھ سے بھی بڑا ہے وہ پھر پوپی کی شکل اختیار کر کے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے ہاں یار مولی صاحب آکھر قرآن دیا آئیت پڑھ تھے نا جیڑا بندہ جادو کر دیا نا سامنے آ جا سکتا اسے سن لیتا انہوں پوپی دعروف تھے نہیں بنا سکتا شیطان تو صرف نبی سلسن کا اریجنل چہرہ مبارد نہیں بنا سکتا باقی وہ سب کچھ بن کے گمراہ کر سکتا ہے خانہ کعبہ بن سکتا ہے قرآن بن سکتا ہے ہر چیز بن کے گمراہ کر سکتا ہے دیکن نہیں بنا سکتا تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ ہے وہ نہیں بنا سکتا ورنہ تو اس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ اب تو قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رات کو وہ اٹھے ہیں جب تحجت کے لیے تو آواز دیتا ہے پہلے ان کو ایسا محول دیا کہ وہ سمجھے کہ نوری نورہ میری طرف وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مجھے آواز آتی ہے عبدالقادر جلانی میں تیرا رب تیرے سے مخاطب ہوں آج کے بعد تجھ پر عبادات ختم ہو گئی بعض کہنے ہیں نا نہیں جی باوے اور یہ پہنچے ہوئے واہ جی واہ یہ نا کے لوڑے مسیطی کچھنے یہ تے باچھو اکشنہ بند کرنے ہیں تے مدینہ اینکولہ آجاندہ یہ تے مکہ اینکولہ آجاندہ یہ ہے یہ نا اللہ اکبر کبھی ہدیبیہ پر روتے چلے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند میر ہے چاند کلومیٹر ہے مکہ مکہ میں ہدیبیہ چاند کلومیٹر ہے خانہ کعبہ روتے ہوئے چلے گے جب مویدہ ہوئے نا سلحہ ہدیبیہ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ اس سال تم نے عمرانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبندی لگا دی کہ اس سال عمرانی کرو گے آپ نے ان کی ساری باتیں ماننی تھی اب آپ کو عذیت تو ہو رہی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد میں آیا ہوں تقریباً دس گیارہ سال کے بعد تو میں ہدیبیہ سے واپس جا رہا ہوں کاش میں نے دین پڑھا ہوتا کر لتر مارتا یہ چیزیں جو بتاتے ہیں ان کو بتاتا کہ نبی سے بھی بڑھ کر کوئی ہے تو یہ تھے پلیت بابا بیٹھا کہتے جنگی دے بچنا نہ آتا نہ توتا تھے اس کو لکھانا کا بھٹوڑ کے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیاں پر روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ دل تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس آمم اگر تیرے چاہنے والے مجھے نہیں آنے دے لیں پھر اگلے سال آپ آئے یہی ہے نا یہ کمپیر کب کریں گے جب میں جیوری بنوں گا اور اسلام کے جیوری بن جاؤ اسلام کو پرکھنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں دو پسوٹی ہیں تیسری کوئی چیز نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا داڑوں سے پکڑے رکھے گا یہ ایک حدیث ہے کہ جو داڑوں سے پکڑے رکھے گا اس کو کبھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج ہماری بدنصیبی کہ ہم جب کوئی بندہ قرآن اور حدیث کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آپ خموش رہیں جی آپ یہاں یہ بات نہ کریں اس سے فرقہ واریت پھیلتی یعنی وہ لمبے لمبے جو قصے چھوٹے ہیں جو خوابیں ہیں وہ بیان کیتی جا رہی ہیں فلان جو کیتا کوڑے دا کوکڑ بنا سٹے ہیں سبحان اللہ اس طفح مارے جی جب ازرائیل دی اکھ کر سٹی ہاں جی روحاں دی خوٹلی کھسی کی دی استغفراللہ تین بیٹے چار بیٹی ہیں نبی صلی اللہ کے ہاتھوں فوت ہوئی اپنی ہوئی نہیں سات بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بھی بیٹا نہیں اللہ نے چھوڑا لے گئے تینوں آپ نے روح نہیں پکڑی ازرائیل دی اکھ ڈی